بسم اللہ الرحمن الرحیم معذرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین سابق آرمی چیف جنرل کمر جبید باجوا نے ایک اور تحل کا خیز دھما کا خیز انٹریوی دیا ہے اور اس انٹریویو میں جنرل کمر جبید باجوا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کیسے سابق وزیر آزم نواز شیف کو وزارت عظمہ سے اقتدار سے حکومت سے رخصت کیا گیا اور نواز شیف کو وزیر آزمہ سے باہر نکالنے کے بعد عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے عمران خان کو وزیر آزم کی کرسی پر بٹھانے کے لیے کیسے راستہ ہمار کیا گیا اور ان کوششوں میں کس کس نے اپنا کردار ادا کیا اور عمران خان کو کس نے استعمال کیا نواز شیف کی حکومت میں جنرل باجوا کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی تھی اور عمران خان کی حکومت میں جنرل باجوا کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی تھی یہ بہت سارے انکشافات جو ہے اس نئے انٹرویو میں جنرل کمر جوید باجوا نے کیے ہیں جس کی تفصیلات ابھی کچھ دیر میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے چند اہم خبروں کی تفصیلات میں آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا ایک تو ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے راجہ ریاض جو پاکستان طریقہ انصاف کے منعرف رہنما ہیں ان کی بطور اپوزیون تائیناتی کو لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا آج لاہور آئی کورٹ کے جسد شاہد کریم نے اس سرخواست کے اوپر یعنی راجہ ریاض کو اپوزیون لیڈر بنانے کے اوپر الیکشن کمیشنر پاکستان سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کل رات جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی حکومت کی جانب سے ایک مجوزہ بل جو چیف جسرز کا سو موٹو کا اختیار ہے اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور پھر قومی اسمبلی میں اس بل کو جو ہے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا تھا آج کی تاریخ میں وہ جو بل تھا چیف جسرز کے سو موٹو کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ پہلے نہ صرف قائمہ کمیٹی سے منظر ہوا اس کے بعد پھر قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور قومی اسمبلی میں جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ اس میں ایک نئی ترمیم شامل کی گئی اور یہ نئی ترمیم جو ہے وہ موسن دعوڑ کی جانب سے پیش کی گئی کہ ماضی کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے سو موٹو کیس میں اس پر بھی ان فیصلوں پر بھی اس قانون کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ جو ماضی کے متاثرہ لوگ ہیں جنہیں اپیل کا رائٹ نہیں ملا اس قانون سے انہیں بھی اپیل کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے تو یہ جو پرپوزل تھا موسن دعوڑ کا یہ بھی ایکسیپ کر لیا گیا ہے اور ابھی بھی یعنی اپنا قومی اسمبلی سے یہ مجاوزہ قانون منظور ہونے کے بعد اب یہ سینٹ سے منظور ہوگا یا پھر پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے منظور کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد صدر مملکت کے جب تک اس قانون پر دستخط نہیں ہو جاتے یہ قانون کی سورج جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا لیکن یہ جو نئی ترمیم اس قانون میں شامل کی گئی ہے اس ترمیم کی مدولت ناظرین جو سابق وزیراعظم نواز شیف ہیں جو جہنگیر ترین ہے پاکستان طریقہ انصاف کے منرف رینما اور جو باقی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر آرٹیکل باسٹ وین اپ کا اطلاع کیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جس میں ڈسکوالیفیکشن ہوئی ہے وہ عدالت عزمہ سے تیس روز کے اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں یعنی عدالتی فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل دائک کر سکتے ہیں لیکن آج ڈاکٹر بابا روان صاحب نے اور صدر آریف علیوی صاحب نے اس قانون سازی کے حوالے سے کچھ اظہاری رائے کیا ہے ایک تو صدر صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے اس پر جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے جبکہ ڈاکٹر بابا روان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو قانون حکومت پاس کر رہی ہے اس سے عدلیہ کا جو اختیار ہے چیف جسس کا جو اختیار ہے اس سے کرٹیل کیا جا رہا ہے اور کہا بابا روان صاحب نے کہ اس قانون کو اگر منظور کر کے صدر کے پاس بھیجا گیا تو صدر صاحب کے پاس دو آپشن ہوں گے ایک آپشن یہ ہوگا کہ صدر صاحب اس قانون کو منظور نہ کریں اور قانون کو واپس پارلیمنٹ کو بھیجوا دیں یہ جو آپشن بتایا ہے بابا روان صاحب نے ایک مرتبہ تو ایسا کر سکتے ہیں صدر مملکت اس قانون کو واپس بھیجوا دیں لیکن دوبارہ اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے جو ابھی تک چل رہا ہے دس اپریل تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے ختم نہیں کیا گیا تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاع سے حکومت نے اس قانون کو دوبارہ منظور کروا کے صدر مملکت کو بھیج دیا تو صدر صاحب اگر اٹھالیس گھنٹوں میں یعنی اٹھالیس انہیں دس دنوں میں اگر اسے ایک سیکٹ نہ بھی کریں تو وہ قانون کی شکل اختیار کر جائے گا اس کے علاوہ ناظرین دوسرا جو آپشن بتایا ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب نے کہ اس کے اوپر صدر صاحب کو سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس بھینا چاہیے اور سوال پوچھنا چاہیے کہ آیا کہ یہ جو قانون پارلیمنٹ بنانے جا رہی ہے جو کہ مجاوزہ قانون ہے کیا اپنا سپریم کورٹ کو یہ قانون منظور ہے کیا سپریم کورٹ کو اس قانون کے اوپر کوئی اعتراض ہے کیا سپریم کورٹ اس قانون کو تسلیم کرے گی تو یہ انہوں نے کہا کہ سوال فریز کر کے یہ ریفرنس جو ہے صدر صاحب کو جائے وہ اپنا سپریم کورٹ پاکستان کو بھیجنا چاہیے اب یہ جو دوسرا آپشن بتایا ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب نے اسے ایک لمحے کے لئے ایک سیکٹ بھی کر لیں کیا جو ملکی لیڈر ہیں جو سیاستدان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار جو کہ پارلیمنٹ کا ہے اس قانون سازی پر جیڈیشل ریویو جو سپریم کورٹ کر سکتی ہے لیکن اس وقت کر سکتی ہے جو وہ قانون جو ہے پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے مثال کے طور پر ایک نیاب کی قانون میں ترامیم حکومت نے مطارف کرائیں وہ ترامیم عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی سپریم کورٹ اس کا عدالتی جائزہ لے رہی ہے لیکن ایک قانون پاس نہیں ہوا پاس ہونے سے پہلے اس طرح کا سپریم کورٹ کو موقع فرام کرنا سپریم کورٹ کو کہنا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ قانون منظور ہے آپ کو کوئی اطراض تو نہیں تو پھر پارلیمنٹ کو میرے خیال میں بند کر دینا چاہیے اس قسم کے ریفرنس کا ڈکٹر بابا روان صاحب نے حوالہ دیا ہے لیکن اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں سپریم کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں اور پھر ریفرنس واپس آ گیا پارلیمنٹ نے اور ریفرنس واپس آ جاتا ہے تو پھر صدر صاحب کیا کریں گے صدر صاحب یہی کہیں گے کہ میں نے ریفرنس بھیجا مجھے ریفرنس سپریم کورٹ نے رائے دی ہے کہ یہ قانونیں قبول نہیں میں یہ قانون واپس بھیجوا رہا ہوں تب بھی اگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے اس قانون کو واپس صدر صاحب کو بھیج دیا گیا تو صدر صاحب کے پاس اس قانون کو واپس بھیجنے کا اس کو رد کرنے کا پھر قانونی آئینی آپشن کیا ہوگا وہ آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا لیکن اس میں جو صبح کی ہوگی وہ صدر مملکت صاحب کچھ ہے وہ اٹھانا پڑے گی یہاں پر ایک چھوٹا سبریک جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آئین ہے وہ چیپ جسٹس صاحب کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے مرضی سے سپیشل بینچز بنائیں مرضی سے خصوصی بینچز کی تشکیل دیں کانسٹیوشن کے اندر رولز کے اندر سپیشل ایسے بینچز بنانے کی کوئی جو ہے وہ پرویج نہیں ڈالی گئی تو یہ فیصلہ ہم پڑھ رہے ہیں اس فیصلے کی تفصیلات کچھ دیر میں جب ہمارے دوست ہیں محسن ایجاز صاحب اس کا ترجمہ کر لیں گے کیونکہ میں تو ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور ان کی کال بھی جو ہے وہ اپنا آن ہے میرے مجھے بس سن رہے ہیں تو وہ جو مجھے ٹکرز بھیجیں گے اور پھر میں بھی اس ویلوگ کے فارق ہونے کے بعد جب میں خود بھی اس فیصلے کو پڑھوں گا تو اس میں آرٹیکل ایک سو چورانسی تین جو سپریم کورٹ کا چیپ جسٹس کا سو موٹو کا اختیار ہے اس میں کیا نئی بات کی گئے لیکن مجھے اس طریقے سے یاد ہے کہ یہ حافظ قرآن کو بیس نمبر دینے سے متعلق مقدمہ تھا اور اس مقدمی کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے یہ ریمارکس دیئے تھے کہ جب تک رولز نہیں بن جاتے آرٹیکل ایک سو چورانسی تین کے تب تک جو ہے ہم سو موٹو کی کاروائی کو پرسیٹ نہیں کریں گے اور سپیشل بینچر بنانے کا کوئی اختیار نہیں اب آ جاتے ہیں جو آج کے ہماری دیگر خبریں ہیں ٹیارین کیس کی اسلامباد ہائی کوٹ میں سماعت ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجل صاحب نے کہا ہے کہ ٹیارین کی عمر جب عمران خان صاحب نے نومینیشن پیپر فائل کیے چھبیس سال تھی اب اس کی عمر اکتیس سال ہے اور ریاست جو ہے کسی کا زبردستی دیا نے نہیں لے سکتی اب یہ ٹیکنیکیلٹیز میں عمران خان صاحب کے وکیل چھپ رہے ہیں حالانکہ سادہ سا سوال ہے کہ ٹیارین بیٹی ہے ٹیارین بیٹی نہیں ہے لیکن سادہ سا جواب نہیں دینا جو ٹیکنیکیلٹیز جس کو خان صاحب خود ڈسکرچ کرتے ہیں اسی کے پیچھے جاؤ چھپنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جیسے محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ عوام کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے کے فیملی کے ممبر کتنے ہیں اسی طرح سے مریم نواز اور بلاول بھٹر زداری نے بڑی آج سخت تقریریں کی ہیں بلاور نے پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سمبلی میں اور مریم نواز نے جو ہے وہ قصور میں خطاب کیا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان کے عدلیہ میں سہولتکار ججز موجود ہیں جبکہ بلاول بھٹر زداری نے کہا کہ یہ فرون کی طرح بیٹے ہیں آئین کی جو ہے وہ مرضی کے تشریح کرتے ہیں آئین کو توڑ دیتے ہیں اپنی مرضی کے تشریح کرتے ہوئے عمران خان صدر علوی اور قاسم سوری نے آئین کو توڑا اور وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے آپ نے ایک سال گزر گیا ابھی تک آپ نے آئین شکنی کا مقدمہ ان کے خلاف کیوں نہیں بنایا اب آجاتے ہیں جو جنرل باجبہ صاحب کا نیا انٹرویو ہے ویسے یہ جنرل باجبہ صاحب کا جو پچھلا انٹرویو شاہد مطلع کے ساتھ آیا تھا اس پر بڑی کنٹروورسی کریئٹ ہوئی تھی جس میں یہ باجبہ صاحب کے مختلف موقع سامنے آئے مختلف صاحبیوں کے ٹویٹس کے وساط سے سے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا لیکن شاہد مطلع کا کہنا تھا کہ میری جو بیٹھو کوئی ہے اسے میں نے انٹرویو کا نام دیا ہے اور اس سے بیٹھو کے دوران میں نے جتنے سوالات باجبہ صاحب سے پوچھے ان تمام سوالوں کا جنرل باجبہ نے جواب دیا یہ جو نیا انٹرویو ہے یہ بھی دراصل بیوروکریٹس کے ساتھ تو صاحبیوں کے ساتھ ایک لمبی نشست ہے جنرل کمر جوید باجبہ کی اس کے مندرجات آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ جنرل باجبہ کے ساتھ جب بیٹھو ہوتی ہے صاحبیوں کی کیونکہ وہ خود بھی صاحبی تھے بتا رہے تھے تو باردر صاحب پہلے صاحبی صاحبیوں سے پوچھ لیتے ہیں ایک صاحبی یا ایک سے زیادہ صاحبیوں تو پوچھ لیتے ہیں کوئی کام تو نہیں ہے کہیں آپ نے جانا تو نہیں ہے یعنی باردر صاحب جو ہے وہ کھل کے صاحبیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں لمبی نشست ہوتی ہے تو اس لئے نشست کے آغاز میں باردر صاحب پوچھ لیتے ہیں کہیں جانا آنا یا کوئی مصروفے تو نہیں ہے تاکہ بیٹھک ہم نے لمبی کرنی ہے تو آپ کو کہیں اٹھ کے جانا نہ پڑ جائے تو جو ایک مزہ ہے بیٹھک کا وہ کرکرانہ ہو جائے تو اس بیٹھک میں جو ریپورٹ کیا گیا ہے انگریزی ایک روز نامہ ہے میں اس کا نام بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ آپ جو اس کے کانٹنٹس ہیں اس انٹریویو کے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ میں اس کو نکال لوں ہاں جی اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اس میں کہا گیا ہے پہلے نواز شریف سے متعلق بات کر لیتے ہیں سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوے کہتے ہیں کہ میرا جو تعلقات تھے عمران خان کی حکومت میں تو عمران خان کے ساتھ تعلقات تھے لیکن میرے بہترین تعلقات جو ہیں وہ جب نواز شیف وزیراعظم تھے یا پھر شاہد کا کہانہ وزیراعظم تھے تو میرے ان کے ساتھ بڑے بہترین تعلقات ہوا کرتے تھے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سابق وزیراعظم تھے نواز شیف اس حوالے سے اپنے بہترین کامشیں کر کے یو ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شیف کے ساتھ جو کچھ ہوا یعنی جو عدالتوں کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ نواز شیف کے ساتھ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا اور اس کی خبر کے ہیڈ لائن یہ ہے کہ نواز وات انجسٹلی آسٹیٹ یعنی اسے بلا جواز اقتدار سے وزارت عزمہ سے نکالا گیا اور اس حوالے سے جنرل باجوہ نے کہا کہ نواز شیف کو جو اقتدار سے نکالا گیا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسے اس میں عدلیہ کا کردار کیسے آئے گا تو زیری سے بات ہے کہ پانامہ کے مقدمے میں جو ناہلی ہوئی اقامہ کی اوپر وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے بعد جو اعتصاب عدالت نیاب کورٹ سے نواز شیف کو دو کیسز میں ایبلن فیڈ ریفرنس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مقدمہ تھا اپنا عزیزیا کا اس میں جو سزائیں ہوئیں تو بیادویہ صاحب کی بات سے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے پھر اس وقت جو عدلیہ ہے جو جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ان کی انسٹرکشن کے اوپر ان کے دباؤ کے نیچے یا ان کے کہنے کے اوپر جائے کام کر رہے تھے اس کے علاوہ ناظرین اسی نشست میں بیادویہ صاحب نے اس آگڈار پہ تنقیت کی بیروکریسی پہ تنقیت کی کہ جو چین ہے وہ بڑا نراض تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ آپ کی جو بیروکریسی ہے وہ چائنا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی اور کاموں میں تاخیر ڈالتی ہے اس سے ملاقات میں عمران خان سے متعلق جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو استعمال کیا دراصل باجوہ صاحب نے کہا کہ روس کے صدر جو پوٹن ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ جب عمران خان روس کا دورہ کرنے جا رہے تھے تو جب میں وہاں پہ پہ پہنچا جو میٹنگ روس کے دورے کے حوالے سے چل رہی تھی تو وہاں پر تمام جو نول اپنا پی ٹی آئی کے لوگ تھے اسود امر سمیت وہ یہ عمران خان کو کہہ چکے تھے کہ آپ کو روس کا دورہ ضرور کرنا چاہئے یہ اہم دورہ ہے آپ کو ضرور کرنا چاہئے لیکن میں جب وہاں پہ پہ پہنچا تو یہ باتیں وہاں پہ تیہ ہو چکے تھیں تو میں نے بھی ان کے ساتھ اگری کیا لیکن جنرل باجوہ نے کہا کہ روس کے ساتھ ہمارے کیونکہ تجارتی تعلقات نہیں تھے اور روس ہمیں عالمی سطح پہ جو ہے وہ سپورٹ بھی نہیں کرتا تو یہ جو دورہ تھا عمران خان کا رشیہ کا اس سے پوٹر نے استعمال کیا اور جب عمران خان رشیہ گئے تو پوٹر نے پوری دنیا کو امیسے دیا کہ دیکھیں اس موقع کے اوپر جب ہم یوکرین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یوکرین کے ساتھ ہماری جنگ جا رہی ہے تو پاکستان اور پاکستان کا وزیراعظم جو ہے وہ رشیہ کے ساتھ کھڑا ہے اسی نشیس میں یہ بھی اعتراف کیا سابق آرمیچر جنرل کمر جوید باجا نے کہ عمران خان کو ہم اقتدار میں لے کی آئے اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ نواز شیف کو اقتدار سے ہم نے نکالا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نکالا اور عمران خان کو اقتدار میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے کی آئی اور اس مقصد کے لیے ہمیں بہت زیادہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑی کہ ہمیں سیلیکٹر کہا گیا آپ کو پتا ہے کہ جنرل باجبا جو بلاول بھٹر زداری انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹم دی تھی کہ عمران خان اپنا منتخب نہیں بلکہ سیلیکٹڈ ہیں اور ان کے جو سیلیکٹر ہیں انہوں نے ایسا بندہ لائیا ہے جس کے پاس گورننس نہیں جس کے پاس فیصلہ سازی نہیں جس نے اپنی حکومت میں ایسے فیصلے نہیں کیے جس سے پاکستان آگے جانے کی بجائے جہاں وہ تباہ ہوا ہے اور پھر جنرل باجبا نے یہ بھی کہا کہ بدلے میں یعنی عمران خان کو ہم اقتدار میں تو لے کے آئے لیکن اس کا ریوارڈ ہمیں یہ ملا کہ عمران خان نے مجھے غدار کا لکب دیا اور پھر جنرل فیض ہمیں اس سے متعلق بھی انہوں نے لبکشائی کی اظہارے رائے کیا جس میں کہا انہوں نے جنرل باجبا صاحب نے کہ جنرل فیض خود میرے پاس آئے تھے کہ میں کور جائز کو کمانڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں الیجیبل ہو سکوں جب آرمی چیف کے نام جائیں تو اس میں آرمی چیف کے لیے میرا بھی نام جائز اس لسٹ میں شامل ہو تو جنرل باجبا نے کہا کہ جنرل فیض کے کہنے کے اوپر نیا آرمی چیف لگا دیا گیا جنرل ندیم احمد انجم کو لگا دیا گیا اور وزیراعظم کی طرف سے عمران خان کی طرف سے نوٹیفکیشن نہیں جارے کیا گیا تو یہ ہمارے لئے بڑے عجیب سی صورتحال تھے اور پھر یہ بھی کہا جنرل باجبا صاحب نے کہ تمام فیصلے عمران خان خود کیا کرتے تھے غلط لوگوں کو انہوں نے اہدے دیئے جس کی ورے سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے مدد مانگی کہ جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کو جیل میں ڈال دیں جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے عمران خان سے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اگر ایسا کروں گا تو پھجے پھر مجھے وزیراعظم کی جو آپ کی کرسی ہے اس کرسی میں بیٹھنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو جواب دیا کہ ہمارا کام نہیں میرے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ جو کہا گیا کہ میرے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا اس سے پہلے نگر عمران خان آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن کے جیلوں میں ڈال دیں اس سے پہلے عمران خان کو لانے کے لیے کہ آپ نے نواز شریف کو خود اقدادار سے نہیں نکالا اوپر آپ اعتراف کر رہے ہیں نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کس کو جیل میں ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا یہ فیصلہ عدلیہ حکومت کر سکتی ہے اور میرے اس جواب کی اوپر جنرل باجو نے کہا کہ عمران خان کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے اس کے علاوہ ناظرین سابق اپنا خاتون جج کو دھمکانے کے مقدمے میں عمران خان کے ایک مرتبہ پھر ناقابل زمانت ارس وارن جاری کر دیا گئے ہیں جسے عمران خان صاحب نے مطلقہ اپلیٹ فورم کی اوپر چیلنج کر دیا ہے تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا وی لوگ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ